آج بنائیں گے سویا بین کی بہت ہی مزیدار ریسپی جس میں ہم تھوڑی سی چائے پتی کا بھی استعمال کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑیہ کلرفل بن کے تیار ہوتی ہے اور جب بھی اس کو شٹفنگ کے ساتھ تیار کرتے ہیں تو یہ سویا بین کی ریسپی بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے یہ بہت یونیک اور ہٹکے ہے شاید آپ نے کبھی ٹرائے بھی نہ کری ہو تو چلے یہ بینہ دیری کریں شروعات کرتے ہیں اس لذیب بڑیہ سویا بین کی ریسپی کی سب سے پہلے ہمیں ایک کٹوری کے اسپاس ہویا بین پانی میں بوائل کرنی ہوگی اور اس کے لئے تھوڑی سی چائے پتی ڈال کے اسے بوائل کر رہے ہیں تاکہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا بلاکیش مل جائے جیسے چنوں کا ملتا ہے بلکل اسی طریقے کے لیکن ہمیں اس میں اُبالنے کے بعد اسے دھونا ہے تو چائے پتی اگر کھولی بھی ڈالیں گے بینہ پوٹلی بنائے کپڑے میں ڈالیں گے تو بھی کام بڑھی ایسے چل جائے گا فٹا فٹ سے آپ دیکھیں گے اس کا رنگ دھیر دھیرے ڈاک ہونا شروع جائے گا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کو ایک اچھا سا بوائل دلا لیجیے تاکہ اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد فٹا فٹ سے گیس کو کر لیتے ہیں بن اور اس کو فٹا فٹ سے چھان لیتے ہیں اور دھو لیتے ہیں تاکہ چائے پتی اس میں سے الگ ہو جائے تو دوستو ہم نے گیس کو کر دیا ہے بند اور فٹا فٹ سے اس کو دھو کے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھئے سویاوین ہمیں مل گئی ہے دوستو اس کو ہم ایک مکسی کے جار میں ڈال کے تھوڑا سا گرائنڈ کر رہے ہیں پیس رہے ہیں اور اس کا ایک دردرا سا ایک سلری یا گتھا منا کے ہمیں جتھا منا کے تیار کر چکے ہیں دیکھیں کیسے سلری تو تھوڑی پتلی ہوتی ہے ہم نے تھوڑا سا گردرا اسے پیسا ہے اب ایک پین میں دوستو ہم نے تھوڑا سا جیرہ لینا ہے اوائل کے ساتھ جیسے ہی تھوڑا سا یہ پک جائے ایک کٹوری میں ہم نے پیاج کاٹ کے رکھا ہے لگ بگ ایک پیاج ہے بڑا ساتھی میں دو چھوٹی ہری میٹس کاٹ کے رکھی ہیں آپ اس کو اچھے سے بھون لیجیے بھوننا ہے آپ کو کیونکہ ابھی ہم جو بنا رہے ہیں وہ بہت ہی چٹ پٹا بن کے تیار ہوتا ہے سویا بین کا اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی شملا میر جائٹ کریے اس میں کٹی ہوئی آپ اس میں جو جو ویجیز ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے اس میں گاجر بھی اچھی لگتی ہے اور مٹر بھی اچھا لگ سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم اور بھی ڈھیر ساری چیزیں بھی ڈالنے والے دھیرے دھیرے کر کے سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے جنجر گارلک پیسٹ تھوڑا سا ادرگ اور لسن کا پیسٹ اس کو اچھے سے بھون لیجیے گھوما لیجیے دوستو آپ جس سے کی میں نے بتایا اس میں مٹر ڈال سکتے ہیں گاجر ڈال سکتے ہیں میں کبھی ابلاؤ آلو بھی ڈالوں گا اس میں اور دردری پیسٹیوی سویا بین ڈالوں گا اس میں تو چلیے یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب سب سے لئے ٹیماتر ڈالتے ہیں ٹیماتر کو بھی بھوننے دیتے ہیں آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا بھی پانی بھی ملا سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا نمک تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائے تو چلیے ہم نے ہلکا سا پانی ڈال لیا یہ اب آپ کو اچھے سے پکا لینا ہے آپ چاہے تو اسے تھوڑا ڈھکن بھی ڈال کے پکا سکتے ہیں ڈھکن لگا کے تاکہ یہ جو ٹیماتر اور پیاز ہیں وہ تھوڑا سا دھم لے جائے شملا میرز بھی اچھے سے پک جائے اور دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو پتا ہے اس میں ہم دھیر ساری ویڈیز ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا سا نمک ڈال کے پہلے اسے پکا لیتے ہیں اب میں اسے چاہے تو ڈھک سکتا ہوں ایک دو دل منٹ کے لیے چاہے تو ایسے چھوڑ سکتا ہوں تو چلی میں ڈھک لیتا ہوں ہو گیا ایک دل منٹ تو اچھے سے پک چکا ہے اب دوستوں میں اس میں ایک آلو ڈال رہا ہوں قدو کش کر کے آلو کے ساتھ ساتھ دوستوں جو سویا بین ابھی ہم نے دردری پیسی تھی وہ بھی اس میں ملا لوں گا تو یہ دیکھئے کتنا بڑیا ہے ریسپی بن کے تیار ہوگی اس میں آلو کا فلیور ہے ویڈیز کا فلیور ہے سویا بین جائے گی تو پروٹین بھی آ جائے گا تو یہ کل ملاکہ بہت ہی زبردست اور یونیک ریسپی ہے ابھی اس کے بعد ہم اس کی سٹافنگ بنائیں گے بڑیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہماری جو سویا بین کی سٹافنگ ہے وہ لگ بھگ دیار ہو چکی ہے لیکن ابھی ریسپی یہاں ہی تک نہیں ہے ریسپی آگے اور ہے اور بڑیا بھی ہے تو چلیے ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لینے ہوں گے فٹا فٹ سے ہم ڈال لیتے ہیں دوستو اس میں نمک ہم نے پہلے ڈال ہی لیا تھا سب سے لئے لال میٹسی پاودر تھوڑی سی ہلدی گرم مسالہ چنہ مسالہ جو بھی مسالے آپ کو اچھے لگتے ہوں دھنیا پاودر وہ سارے آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں کیچن کینگ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بنیہ بھی ہماری سٹافنگ سویا بین کی تو گیس کو فٹا فٹ سے ہمیں مند کر دوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے ان مسالوں کو اچھے سے پکانے کے لئے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کرنا ہوگا اور پھر اس پانی کو ختم بھی کرنا ہوگا پکتے پکتے مسالے پک جاتے ہیں پانی میں اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اور اب اس پانی کو اچھے سے اڑاتے ہیں تھوڑا سا دھوہا ضرور آئے گا لیکن یہ بڑیا سپائسی بن کے تینگی سا بن کے تیار بھی ہو جائے گا تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے اب میں اس سبجی کو بند کر رہا ہوں اس سٹفنگ کو بند کر رہا ہوں اور اس کا فٹا فٹ سے چلتے ہیں ہمیں اب دو روٹی کے پیڑے لے کے دو بڑی بڑی روٹیاں بنانی ہیں آپ یہ میدی کا بھی آٹا مل سکتے ہیں گیہوں کا بھی آٹا مل سکتے ہیں میدے کا تھوڑا سا وائٹ زیادہ بنتا ہے لیکن سوادش تو گیہوں میں بھی بڑیا لگتا ہے اس لئے میں گیہوں کا لے رہا ہوں تو چلیے اس کو اچھے سے بیل لیجئے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا دو روٹیاں آپ کو تیار کرنی ہوگی اور بیچ او بیچ ہم اس کی سٹفنگ کریں گے تو چلیے یہ ہمارا ایک تیار کریں اور اس کو نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اور پھر دوسری روٹی تیار کرتے ہیں دوسری بھی روٹی آپ اسی سائز کی رکھئے گا اور اس کے بعد دوسری روٹی جیسے ہی بل جائے گی تیار ہو جائے گی اس کے اندر ہم وہ سویا بین کی سٹفنگ ڈال کے اوپر سے ڈالیں گے دوسری روٹی یہ والی اور اس سے ہم اس کو پروپرلی شیپ دے کے اچھے سے پکا دیں گے تو یہ ہماری سٹفنگ تیار تھی یہ ہمیں سینٹر میں رکھنی ہے آج کی جو ریسپی بہت ہی اچھی لگتی ہے بچوں کو بڑوں کو اور بڑیا تیسٹی سوادش تو ہے ہی آپ فیل کر پا رہے ہوں گے دیکھیں کتنی مزیدار بن کے تیار ہو رہی ہے بیچو بیچ ہم نے اس کی سٹفنگ کر لی اب فٹا فٹ سے دوسری روٹی اٹھا کے اس سے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کے بعد ایجز تو خیر نہیں ہم کہیں گے سائٹ سے اس کے دبالتے ہیں اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے اس کو شیپ دینے کے لیے ایسے گول گول گھمائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ہم نے اسے گول گول گھمالیا ہے بس آپ ایسے کر دیجئے ایک ایک کر کے سارے کے سارے ایسے گول گول گھمالیجئے اور اس کے بعد ہم فٹا فٹ سے گیس پر توا یا پین لے لیں گے اور اس پر تھوڑی سو آئلنگ کر کے اس کو ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے ایسے گھومانے کے بعد درہا فوق سے ایک دو نشان لگا لیتے ہیں تاکہ اندر سے یہ گہوں کا آٹا بھی پک جائے روٹی پتلی رکھئے گا اور آٹا بھی اچھے سے پکا لیجئے گا یہ لیجئے اب اس سے اندر تک پک جائے گا آٹا یہ لیجئے اب پہن لیا ہلکی سی اس پر آئلنگ کر لی اور اس کو فیلانا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈالتے ہیں اور یہ بڑیا ہماری یاد سویا بین کی ریسپی بس بن کے تیار ہو جائے گی اس کی سائٹ کو پلٹ لیجئے بھائی بھا دیکھیں آرام سے چھوٹ رہا ہے اس کا منطب یہاں سے پک چکا ہے اس کی سائٹ پلٹتے ہیں اچھے سے روشٹ ہو چکا ہے بڑیا آپ اسے کھا لیتے ہیں دوستو کیسی لگی سویا بین کی ریسپی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا بہت ہی سوادش بنتی ہے جب بھی اسے کھاتا ہوں مزا آجاتا ہے ایبنیگ سناکس میں یا پھر مارننگ میں کبھی بکھاؤں